خداوند یسوس مسیح میں آپ کی سلامتی ہو پاک کلام میں سے پہلا سیمول اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسویں آیت پر گوھر کریں گے خداوند کی کلام میں لکھا ہے کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے خدا کی بادشاہی کے اندر بہت سی سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی عزت کریں تو وہ بھی ہماری عزت کرے گا اور کسی بھی صورت میں اگر ہم خداوند سے بے عدبی سے پیش آنے کی تو اس کی بادشاہی میں ہم بھی ہمارے رویے کی مطابق سلوک کو پائیں گے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہی میں ہونے والے سلوک کا دارمدار ہم پر ہے جو کچھ ہم خدا کے ساتھ اس دنیا میں کرتے ہیں اسی سے پتا چلے گا کہ خدا ہمارے ساتھ کیا کرے گا ایلی کہن بہت سالوں تک اسرائیل کا کہن رہا تھا اور اسے خدا کی مطلوبہ راستوازی کی زندگی گزارنے کا میار بھی معلوم تھا پھر بھی ایلی بڑی مشکل سے دو چار تھا کیونکہ اس کے بیٹے خدا کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے تھے بطور باپ ایلی نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کی عزت کرے گا اگر وہ بیٹوں کے برے امال سے چشم پوشی کرے گا تو خدا کو عزت دینے میں ناکام ہو جائے گا لیکن ایلی نے غلطی سے اپنے بیٹوں کی عزت کرنا منتخب کیا کیونکہ اس نے اس بات کے لیے دباؤ نہیں ڈالا کہ ان کا چال چلن خدا کے میار کے مطابق ہونا چاہیے ایلی نے خدا کے سامنے دلیل پیش کی تھی کہ اب بھی وہ خدا سے محبت رکھتا ہے مگر وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا کو عزت نہیں دے سکا تھا تہم خدا نے ایلی کے چال چلن کا مخلف طور طریقے سے جائزہ لیا جس کا ذکر پہلا سیمل اس کے تیسرے باپ کی تیرہویں اور چودہویں آیت میں ملتا ہے جب ایلی اپنے بیٹوں کی اصلاح نہ کر کے خدا کی عزت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے اپنے دل کو اسرائیل کے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا یہی وجہ تھی کہ خدا نے ایلی کو سزا دی اور اس کے بیٹوں کو اس سے بھی بڑی سزا دی میرے چیزوں اگر آپ چرچ ہی میں خدا کی تعریف کرتے ہیں مگر جہاں کام یا نوکری کرتے ہیں وہاں اس کی عزت نہیں کرتے تو وہ آپ سے خوش نہیں جب آپ دوسرے مسیحوں کے ساتھ ہیں تو خدا کی عزت کرتے ہیں مگر اپنے سکول یا ہمسائے کے ساتھ یا اپنے کام میں آپ اس کی بزرگیہ کا اقرار نہیں کرتے تو یہ قابل قبول نہیں ہے خداون ہم سے توقع رکھتا ہے کہ پورے طور پر اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنے کاموں کے ذریعے سے اور اپنی زندگی کے وسیلے سے اس کی عزت کریں اگر آپ اور میں اس کی عزت کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری عزت کرے گا کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا خداون کے حضور میں اپنے سر جکائیں گے اور دعا کریں گے اے مہربان خداون ہم شکر گزار ہیں اے خداون اس خیال کے لیے جو ہم تک پہنچا اور اے باپ اس سوچ کے لیے جو اے باپ تو نے ہمیں عطا کی کہ اے باپ ہم اپنے کاموں سے اپنے کردار گفتار سے تیری عزت کو بڑھانے والے ہوں تاکہ اے باپ تو بھی ہماری عزت کرے منت کرتے ہیں کہ اے خداون ہماری زندگی سے کوئی بھی ایسا کام سر انجام نہ پائے جس اے مہربان باپ تیرے نام کو ٹھیس لگے بلکہ اے باپ ہمارے کاموں سے ہماری باتوں سے ہمارے کردار سے صرف اور صرف تیری عزت ہو مسیح اسو کے نام سے آمین